دنیا کا عجیب و غریب سپورٹس اسٹیڈیم کہاں جنوبی افریقہ کا ممباطو اسٹیڈیم اپنے غیر عمومی ڈیزائن کی وجہ سے مشہور ہے اس میں ایلیویٹڈ اسٹینڈز شامل ہیں جو دراصل پچھ اور میدان کے بجائے دیگر اسٹینڈز کو فیس کرتے ہیں یہ اسٹیڈیم جوہانزبرگ شہر سے تین سو کلومیٹر دور جنوبی افریقہ کے ساتھ بورٹ سوانے کی سرط پر واقع ہے اور یہ ملک کا پانچوہ بڑا اسٹیڈیم ہے انیس سو اکیاسی میں اسٹیڈیم کو اس وقت تعمیر کیا گیا جب جنوبی افریقہ میں سفید فام اقلیت پر مبنی نسلی امتیاز برتنے والے حکمران اقتدار میں تھے ممباطو اسٹیڈیم کے بارے میں اکثر و بیشتر اس کے غیر عملی آرکیٹیکچرل ڈیزائن کی مثالیں دی جاتی ہیں یہ بوپو تھرٹ سوانے کے حکمران لوکاز منگوپی کے دورے حکومت میں بنایا گیا اور اسے اسرائیلی آرکیٹیکٹ گوڈوچ اور انجینئر بین ابراہم نے ڈیزائن کیا تھا ان دونوں نے اسپورٹس اسٹیڈیم کے ڈیزائن کو بنیادی اصولوں کے برخلاف اور غیر روایتی تصور پر مبنی نقشہ تیار کیا جو کہ کچھ اچھے انداز کا نہیں تھا تہام حکام نے اس آئیڈیا کو پسند کیا اور اس کی تعمیر کا کام شروع کر دیا اس کے افتداء کے بعد زیادہ عرصہ نہ لگا جب لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ایلیویٹڈ اسٹینڈز انہیں پچھ اور گراؤنڈ پر ہونے والے ایکشن کو بہتر انداز میں نہیں دکھا پاتے اور انہیں گردن گھما کر دیکھنا پڑتا ہے بیلڈنگز اور ایونٹ کے بہت سے ماہرین نے تہویل عرصے سے یہ دلائل دیئے کہ منباطو اسٹیڈیم عوامی سہولت کے طور پر قابل عمل نہیں ہے فیفا نے بھی نہ صرف اسے افریقی سرزمین پر پہلے ورلڈ کپ کے مقام کے طور پر مصرد کر دیا تھا بلکہ یہ اتنا اچھا بھی نہیں تھا کہ عالمی نمائش کے لیے تربیتی مقام بن سکے جس میں دنیا کی 32 بہترین ٹیمیں شامل تھیں اس کے علاوہ اس اسٹیڈیم کا منصوبہ کرپشن کے الزامات کی عزت میں بھی آ گیا تھا آج منباطو اسٹیڈیم زیادہ تر مذہبی علامتوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے حالانکہ اسے زیادہ اسعمال نہیں کیا جاتا اور مقامی حکومت بھی اسٹیڈیم کی مقبولیت کا فائدہ اٹھانے میں ناکام رہی ہے دنیا کے اس عجیب و غریب اسپورٹس اسٹیڈیم کو ماہرین نے کھیلوں کے لیے تو ناقابل اسعمال قرار دیا تاہم کئی لوگ اسٹیڈیم کے منفرد طرز تعمیر کی تعریف کرتے رہتے ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے